اس کی بیوی غلام عباس وہ دونوں تیسری منزل کے ایک کمرے میں تھے یہ چھوٹا سا کمرہ اپنی ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ باہر سے یوں دکھائی دیتا گویا ٹرین کا کوئی تھنڈا ڈبا ہے جس طرح ریلوے والے گرمی کے موسم میں فردوس سیمی یا خواب سیمی وغیرہ شائرانہ نام رکھ کر بعض خاص گاڑیوں میں جھوڑ دیتے ہیں بارشوں کا زمانہ قریب قریب ختم ہو چکا تھا مکانوں میں بسنے والی مخلوق نے پسینے بدبو اور گھٹن سے نجات پائی تھی فضا میں خصوصاً رات کے وقت خونکی ہونے لگی تھی ہاں جب کوئی بڑا سا کالے رنگ کا پتنگا اپنی تیز بھنبناہٹ کے ساتھ اندھا دھند کسی برقی کمکمے کے چکر کاٹنے لگتا تو ظاہر ہو جاتا کہ برکھارت ابھی گئی نہیں نجمہ بھی ٹھیک اسی طرح سیدھی مانگ نکالا کرتی نوجوان نے کہا مگر کبھی کبھی وہ گدی تک مانگ لے جاتی یہ طریقہ اس نے ایک بنگالن سے سیکھا تھا نصرین چپ رہی نظریں فرشی سنگھار میس کے آئینے پر جمعے جس میں اسے اپنا دھندلا دھندلا نیلگوں اکس دکھائی دے رہا تھا وہ بالوں میں کنگی کرتی رہی جیسا کہ سونے سے پہلے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے نوجوان اس کے پاس ہی چاندنی پر کوہنیوں کے بل آندھا لیٹا ہوا تھا یوں لیٹنے سے اس کی سفید سلک کی قمیس اور خاکی زین کی پتلون میں جا بجا سلوٹیں پڑ گئی تھی اس نے چند لمحے جواب کا انتظار کیا اور پھر کہنا شروع کیا کبھی کبھی نجمی اپنے دہینے کان کے پاس سے اپنے بھورے بالوں کی ایک لٹ نکال کر اردو کا لام سا بنا لیا کر دی جو اس کے سرخ و سفید بھرے بھرے گال پر بہت بھلا لگتا نصرین کے چہرے پر خفیف سی ازمیلال کی کیفیت پیدا ہوئی مگر زبان سے اب بھی اس نے کچھ نہ کہا وہ سوچ رہی تھی ایک ایسا مرد ہے جس کے پاس بات کرنے کو بیوی کے سوا اور کوئی موضوع ہی نہیں وہ دو گھنٹے سے برابر اسی عورت کا ذکر سنے جا رہی تھی جو اب دنیا میں موجود نہ تھی ان دو گھنٹوں میں وہ اس نوجوان کی متاحل زندگی کے تمام اہم واقعات اور اس کی مرہوم بیوی کی بہت سی عادتوں اور خسلتوں سے واقف ہو چکی تھی یہ کہ اسے بچپن ہی سے اپنی بیوی سے عشق تھا یہ کہ نجمہ کا باپ ان کی شادی کے خلاف تھا مگر مامو اور چچا حق میں تھے یہ کہ نجمہ لمبے قط کی تھی اسے گانہ سیکھنے کا بہت شوق تھا جب وہ ہنستی تو اس کے بائیں گال میں گڑھا پڑ جاتا اسے ہنہ کا عطر بہت مرغوب تھا وہ کروشیہ سے مور بہت اچھا بنایا کرتی تھی شروع شروع میں نصرین کو اس ذکر سے کچھ یوں ہی سی دلچسپی ہوئی تھی جیسا کہ ابتدا میں عمومن ایک عورت کو دوسری عورت کے ذکر سے ہوا کرتی ہے مگر جلد ہی وہ اس سے بیزار ہو گئی تھی اور آخر جب اس کی جماعیاں اور انگڑائیاں بھی اس موضوع سے اس کا پیچھا نہ چھوڑا سکیں تو زچ ہو کر اس نے چپسادلی تھی وہ اب چوٹی کر کے جوڑا بان چکی تھی اور ان ہیر پنوں اور کلپوں کو جن سے وہ اپنے بالوں کی آرائش میں مدد لیا کرتی فرش سے اٹھا اٹھا کر سنگار میس کے خانے میں ڈال رہی تھی اس دوران میں نوجوان کی نظریں اس کی گوری گوری انگلیوں کی خفیف ترین حرکات کا بھی تاقب کرتی رہی تھی دو منٹ خاموشی میں گزر گئے کئی دن ہوئے اس نوجوان نے نصرین کو دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی اسے اپنی مرہوم بیوی کی یاد بے طرح ستانے لگی تھی اور وہ اس سے ملنے کی تدبیریں کرنے لگا تھا اور آخر جب اس نے اس قدر روپیہ جمع کر لیا کہ دو راتوں کے لیے اس عورت کو خرید سکے تو اس نے سیدھا اس کے گھر کا رخ کیا میری بیوی تو گویا بہت محبت تھی آپ کو بیگم صاحب سے ملاخر نصرین نے بات کاٹ کر کہا جب ایک آدمی بولے ہی چلا جائے تو دوسرا کب تک چپ رہ سکتا ہے بے حد بے ساختہ نوجوان کے موں سے نکلا وہ اس کے تانے کو نہیں سمجھ سکا تھا مگر صاحب آپ کی باتیں بھی عجیب ہیں ایک انتقامی جذبہ اس میں بیدار ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسی محبت تھی جو اس کے مرنے کے تین ہی مہینے بعد رفو چکر ہو گئی اور اب وہ فقرہ مکمل نہ کر سکی شاید اس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ نوجوان اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا وہ کچھ دیر گمسم رہا پھر اس نے اپنی صاف اور روشن آنکھیں اٹھا کر جن میں مجرمانہ گھبراہت یا گنہگارانہ ندامت کی کوئی علامت نہ تھی نصرین کے چہرے کی طرف دیکھا پھر وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا کہ شاید لیٹے رہنے سے وہ اپنی مدافعت پورے طور پر نہ کر سکے اس کے ہونٹ پل بھر کو لرزے مگر زبان کچھ نہ کہہ سکی چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد نصرین انگڑائی لیتی ہوئی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی کوئی پاؤ گھنٹے بعد وہ واپس آئی زیور وغیرہ اس نے اتار دیئے تھے اور شب خوابی کے لیے ایک سادہ سی اجلی دھوتی باندھ لی تھی وہ اس قدر آہستہ سے داخل ہوئی کہ نوجوان نے اس کے قدموں کی چاپ تک نہیں سنی وہ چاندنی پر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اس کی عمر چوبیس پچیس برس سے کم نہ ہوگی مگر اس وقت برقی لیم کی مدھم نیلی روشنی میں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سیاہ موچھوں گھنے عبروں اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کالج کی کسی ابتدائی جماعت کا طالب علم معلوم ہوتا تھا اس کے سامنے چاندنی پر مٹر کے دانے کے برابر ایک سیاہ پتنگا چت پڑا تھا جو شاید برقی کمکمے سے ٹکرا کر نیچے آ رہا تھا پتنگا اپنی ننی ننی بال سی ٹانگیں ہوا میں ہلا ہلا کر اور سر کو فرش پر رگڑ رگڑ کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا مگر جہاں اسے ذرا کامیابی ہوتی نوجوان ایک بجھی ہوئی دیا سلائی کے سرے سے پھر اسے آنڈھا کر دیتا جب نسرین بلکل اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تو وہ چونک پڑا اوہ آپ ہیں اور اس نے کوئی شرمندہ سا ہو کر پتنگے کو دیا سلائی سے پرے اچھال دیا بیگم صاحب کے مرنے کا رنج تو بہت ہوا ہوگا آپ کو یہ سوال کر کے وہ خود حیران رہ گئی نوجوان نے لمحہ بھر تعمل کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا نہیں شروع شروع میں کچھ ایسا غم نہیں ہوا تھا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے مگر میں زیادہ دن اس فریب میں نہ رہ سکا میں بیمار پڑ گیا مہینے بھر چار پائی پر پڑا رہا جب میری حالت بہت خراب ہو جاتی تو امی جان اور زہری یہ میری چھوٹی بہن کا نام ہے میرے سرانے آ کر کھڑی ہو جاتی اور ایسی چپ چپ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی ہیں کہ میں جلدی سے آنکھیں بند کر لیتا اور چاہتا کہ نہ مروں بس پھر میں رفتہ رفتہ تندرست ہوتا گیا اس کے لہجے نے نصرین کو متاثر کیا دو تین لمحے پھر وہ دونوں چھپ رہے آپ نے کہا تھا اچانک نصرین کے لہجے میں شوخی جھلکنے لگی میری شکل بیگم صاحب سے ملتی جلتی ہے بھلا کیا چیز ملتی ہے نوجوان نے پل بھر غور کیا سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں نجمی سے ملتی ہیں یہ کہتے وقت اس کے ہوتوں پر ہلکی سی مسکراہت آ گئی تھی مگر لہجے سے ابھی افسردگی کا اثر دور نہیں ہوا تھا ویسی ہی سیاہ اور گہری دوسرے نمبر پر تھوڑی ویسی ہی پتلی اور تیسرے نمبر پر چلی ہٹیے بنائیے نہیں تمہارے بال تمہاری گردن نوجوان کی فطری چونچالی تیزی سے بحال ہو رہی تھی اور نصرین خود کو روکے ہوئے تھی کہ اس سلسلے میں کوئی اور سوال نہ کر بیٹھے آدھے گھنٹے بعد روشنی گل کر دی گئی تھی اور وہ دونوں کھڑکی کے پاس پلنگ پر دراز ہو گئے تھے نوجوان جو رات کو جلدی سو جانے کا عادی تھا زیادہ دیر تک نہ جاگا مگر نصرین آنکھیں کھولے دیر تک کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتی رہی یہ قمری مہینے کی آخری تاریخوں کی ایک رات تھی آسمان صاف مگر تاریخ تاریخ سا تھا ستارے اس قدر تیزی سے چمک رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین کے قریب سرکائیں ہیں نصرین ستاروں کو ہمیشہ دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی سب سے پہلے جب وہ ستاروں سے آشنا ہوئی تھی اس کی عمر چار برس کی تھی ماں مر چکی تھی مگر باپ زندہ تھا اس نے باپ کے ساتھ ریل گاڑی میں ایک لمبا سفر کیا تھا آدھی رات کو وہ دونوں ایک چھوٹے سے دیہاتی سٹیشن پر اترے تھے اسی سٹیشن پر لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک موٹے ننگ دھڑن فقیر نے اسے ایسی لال لال دراؤنی آنکھوں سے گھورا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ بے اختیار باپ کی ٹانگوں سے لپڑ گئی تھی کچھ دیر دونوں اسٹیشن ہی پر ٹھہرے رہے مگر سواری نہ ملی آخر باپ نے اسے گود میں لے لیا گٹھری بغل میں ماری اور اندھیرے گھپ میں پیدل چلنا شروع کر دیا یہ سفر بھی بہت لمبا تھا مگر اس کی سہمی ہوئی نظروں نے جلد ہی ستاروں کو ڈھونڈ نکالا تھا ان کو دیکھ کر اس کا ڈھر کم ہونے لگا تھا یہاں تک کہ وہ باپ کے کندے سے لگ کر سو گئی آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی عورت کے گھر پایا وہ کئی دن تک روتی بلکتی رہی مگر باپ کی صورت دیکھنا اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوا صبح کو نسرین کی آنکھ کھلی تو سورج خاصا نکل چکا تھا اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے جو احساس ہوا یہ تھا کہ نوجوان اس کے بستر پر موجود نہیں اس نے سوچا غسل خانے میں ہوگا کھلے کھلے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی جب پاؤ گھنٹا گزر گیا اور نوجوان کہیں نظر نہ آیا تو اسے الجھن ہونے لگی شممن جھاڑو لیے کمرے میں آیا تو اس سے پوچھا وہ رات والے بابو کہاں ہیں چلے گئے چلے گئے اس نے تاجب سے پوچھا جی ہاں صبح صبح ہم سب سو رہے تھے دروازہ بھی تو کھلا ہی چھوڑ گئے ویسے تو سب خیریت ہے نا بے ساختہ اس کے موہ سے نکل گیا جی سب خیریت ہے شممن اس کا مطلب فوراں سمجھ گیا میں نے اٹھتے ہی سب دیکھ بھال لیا تھا اپنے شبے کے گھٹیا پن پر اسے شرم آ گئی مگر دوسرے ہی لمحے اس خیال نے اس پر تسلط جمع لیا کہ وہ نوجوان چلا کیوں گیا اس نے سوچا رات اسے میرا تانہ برا لگا وہ بڑا حساس تھا اوپر اوپر سے ہستا بولتا رہا صبح ہوتے ہی چل دیا موہ ہاتھ دھو کر نیچے پھپی کے پاس جانے کو تھی کہ اچانک کسی کے جلد جلد سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی نوجوان گیا نہیں تھا وہ رومال میں کچھ باندھے لیے آ رہا تھا ماف کرنا اس نے پھولے ہوئے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا میں تمہیں بتائے بغیر ہی چلا گیا میں نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا تھا یہ لو یہ کہہ کر اس نے رومال نصرین کے ہاتھ میں دے دیا یہ کیا ہے نصرین نے پوچھا گوشت ترکاری یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا جیسے اس نے کوئی شرارت کی ہو گوشت ترکاری کس نے کہا تھلانے کو خفا کیوں ہوتی ہو بات یوں ہے جب نجمی زندہ تھی میں یوں ہی مو اندھیرے اسے جگائے بغیر گھر سے نکل جاتا ہوا خوری کی ہوا خوری ہو جاتی اور گھر کا سودا بھی لے آتا ہمیں نوکر رکھنے کی توفیق نہیں تھی بس یوں ہی مل بانٹ کے کام کیا کرتے وہ گھر کا اور میں باہر کا ذرا دیکھو تو گوشت کیا امدہ اور تازہ ہے آدھا ہاتھ کا اور آدھا پیٹھ کا اور گردہ رونگے میں نوکر کا باپ بھی ایسا گوشت نہیں لاسکتا اور پھر ذرا کچھنال تو دیکھو آج ہی شہر میں آئی ہے پھر پیاز بھی ہے ہری مرچیں بھی اور ادرگ بھی اور دھنیا بھی نوجوان داڑی بھی منواتا آیا تھا تھوڑا سا سابون اس کے کانوں کی لاؤوں پر ابھی تک لگا رہ گیا تھا نسرین کا جی چاہا کہ دپٹے کے دامن سے سابون کو پہنچ دے مگر وہ ایسا نہ کر سکی آپ نے ناحق تکلیف کی نسرین نے کہا خیر اب لے آئے تو میں شمن کو بلواتی ہوں نہیں نہیں اسے مت بلواؤ یہ کیوں میں کھانا خود پکاؤں گا جب نجمی زندہ تھی تو کبھی کبھی میں ہنڈیا پکایا کرتا تھا وہ سامنے مونڈے پر بیٹھی مجھے بتاتی رہتی ہمارا شمن بھی بہت ہوشیار ہے نسرین نے کہا ایسا کھانا پکاتا ہے کہ زبان چٹخارے لیتی رہ جاتی ہے نہیں صاحب نوجوان نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے کہا نجمی کچھنال ایک خاص ترکیب سے پکایا کرتی تھی وہ ترکیبیا تو وہ جانتی تھی یا میں جانتا ہوں مہربانی کر کے آپ انگیتھی کوئلے اور چاکو منگوا دیجئے نسرین نے اس سلسلے میں کچھ اور کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموش سیڑھیوں سے اتر گئی اوہ بیٹا نسرین کی فپی نے اسے دیکھ کر اگالدان میں پیک تھوکتے ہوئے کہا میں ابھی ابھی شمن سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا اور اس کا ناشتہ اوپر لے جائے میں ناشتہ نہیں کروں گی اس کے لیے اوپر بھیج دو تم چھپ کیوں ہو نہیں تو شکل سے تو بڑا کم زبان معلوم ہوتا ہے نسرین نے کچھ جواب نہ دیا کیا کر رہا ہے اس وقت فپی نے پوچھا ہنڈیا کا سودا خرید کر لائیا ہے خود ہی پکانے بیٹھا ہے نسرین کی فپی کھل کھلا کر ہس پڑی سچ ہاں ہاں بڑا ہی سیدھا سادھا ہے خبتی ہے پورا رات بھر اپنی مری ہوئی بیوی کی باتیں کر کے دماغ چاڑ گیا شمن کو اس کے پاس بھیج دینا ہاتھ بٹاتا رہے گا میں جرہ نو بہار کے ہاں جاتی ہوں نسرین کا خیال تھا کہ وہ کم سے کم ایک گھنٹہ نو بہار کے ہاں دیکھا کہ کمرے کے باہر دالان میں انگیٹھی دہک رہی ہے اور نوجوان اس کے پاس ہی ایک چھوٹی دری پر آلتی پالتی مارے بیٹھا پیاس کتر رہا ہے آنکھیں زرخ ہو رہی ہیں پانی بہرہ آئے اس سے ذرا ہٹ کے شمن بیٹھا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے شمن نسرین نے کسی قدر سختی سے کہا تم بیٹھے مو کیا تک رہے ہو صاحب سے پیاس لے کر کیوں نہیں کترتے میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں شمن نے مو بنا کر کہا پر صاحب مانتے ہی نہیں مجھ سے آگ جلانے کو کہا میں نے آگ جلا دی اچھا تم نیچے جاؤ جب شمن چلا گیا تو نسرین نے کہا حضرت یہ اس عمر میں ہنڈیا پکانی کی کیا سوجی ہے لائیے پیاس مجھے دیجئے اور جا کر آنکھوں پر چھیٹے دیجئے اس نے ہاتھ بڑھا کر نوجوان کی گوچ سے پیاس کی رکابی خود ہی اٹھا لی نوجوان نے مزہ مت نہ کی دو گھنٹے کے بعد جب وہ دونوں دستر خان پر کھانا کھانے بیٹھے تو نوجوان نے کہا ماف کرنا میری وجہ سے تم کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی بات یہ ہے کہ نجمی باتیں چھوڑیے اور کھانا کھائیے واہ کیا مزے کا کھانا پکایا ہے نوجوان نے پہلا نوالا موں میں رکھتے ہوئے کہا نجمی کے ہاتھ کا مزہ یاد آ گیا چلیے زیادہ بنائیے نہیں چپاتیاں تو دیکھئے کیسی تیڑی بیکی ہیں چپاتیاں نجمی کو بھی پکانے نہیں آتی تھی اور میں زیادہ تر تنور ہی سے روٹیاں لگوا کر لائیا کرتا تھا مجھے تنور کی روٹی زہر لگتی ہے کبھی کبھی ہم کوئی سستہ سا خانسامہ بھی رکھ لیا کرتے مگر وہ پندرہ بیس روز سے زیادہ نہ ٹکتا پہلے چھپکے کسی اچھے گھر کی ٹوہ میں رہتا اور پھر کھسر جاتا کھانے سے فارغ ہو کر دونوں کمرے میں فرش پر آبیٹھے آپ نے کہا تھا نسرین نے کہا آج کل آپ کسی دوست کے ہاں رہتے ہیں ہاں نجمی کے مرنے کے بعد میں نے امی جان اور زہری کو تو گاؤں بھیج دیا تھا اور خود ایک دوست کے ہاں اٹھایا تھا یہ دوست بھی میری ہی طرح اکیلا ہے ہم دونوں مکان کے کرائے کھانے پینے کے خرچ اور نوکر کی تنخواہ میں ساج ہی ہیں اور آدھی تنخواہ آپ امی جان کو بھیج دیتے ہیں ہاں مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ لوٹاتی ہی رہتی ہیں کبھی گرم پتلون سلوانے کے لیے کبھی نیا بوٹ خریدنے کے لیے نسرین نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اسے بہت چاہتی ہوگی اپنی ہمشیرہ کی کیا عمر بتائی تھی آپ نے دس برس بڑی پیاری بچی ہے اسکول جاتی ہے نہیں گھر میں مولوی صاحب سے پڑتی ہے سینہ پی رونہوں سے دادی سکھاتی ہیں اس نے ایک بکری پالی ہے دودھ سی سفید ایک بھی کالا بال نہیں زہرا اس کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے کھیج سے بونٹ توڑ لاتی ہے اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے ہمارے گاؤں کے پاس ہی چھوٹی سی ندی بہتی ہے وہ اسے وہاں پانی پلانے لے جاتی ہے ایک دن کیا ہوا کہ وہ بکری پانی پی رہی تھی کہ ایک بڑا سا کتہ آیا وہ جو زور سے بھونکا تو بکری در کر ندی میں گر پڑی پانی کا بہت تیز تھا وہ اس کے ساتھ بے چلی اس پر زہرا نے چیخ چیخ کر برا حال کر لیا اتفاق سے ایک کسان ادھر سے گزرا شور سن کر دوڑا ہوا آیا بڑی مشکل سے بکری کو نکالا تب زہرا کی جان میں جان آئی نصرین یہ سادہ سا بیرنگ واقعہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی اب نوجوان پر کچھ غنود کی تاری ہو رہی تھی وہ گاؤ تکیہ کے سہارے لیٹ گیا رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سو گیا نصرین اٹھی علماری کے خانے سے سفید ململ کا دپٹہ اور گوٹہ اٹھا لائی اور نوجوان کے قریب ہی فرش پر بیٹھ دپٹے میں گوٹہ ٹاکنے لگی مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کا جی اکتا گیا اور وہ بھی پلنگ پر جا کر لیٹ گئی تیسرے پہر ایک رکشہ منگوایا گیا اور وہ دونوں بازار جانے کی تیاری کرنے لگے نوجوان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اسے کوئی تحفہ خرید کر دینا چاہتا ہے اس نے بغیر کسی شرم و ہجاب کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ نصرین بیس روپے تک کی جو چیز چاہے خرید سکتی ہے اسے زیادہ کی اسے توفیق نہیں یہ سچ ہے اس نے کہا کہ اتنے کم داموں کی کوئی چیز تمہارے لائق نہیں ہو سکتی مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میری کوئی چیز خواہ وہ کتنی ہی کم رقم کی کیوں نہ ہو تمہارے پاس بطور یادگار رہے اور وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضا مند ہو گئی تھی فپی کو اجازت دینے میں تعمل ہوا تھا مگر ایک تو نصرین خوچ جانے پر مصر تھی دوسرے نوجوان کے چہرے سے ایسی معصومیت برس رہی تھی کہ کسی بری ارادے کا گمان تک نہ ہوتا تھا اور وہ خاموش رہ گئی اور اب نصرین نیلے رنگ کا برقہ اوڑے نوجوان کے پہلوں میں رکشہ میں بیٹھی تھی شہر کی کھلی سڑکوں پر ہزاروں عورتوں مردوں کے بہتے ہوئے حجوم میں یہ جوڑا بھی تھا اسے دیکھ کر کسی کو یہ سوچنے تک کی پرواہ نہ تھی کہ ان کا رشتہ زنو شوہر کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ رکشہ سے اتر کر کئی بازاروں میں سے گزرے کئی دکانوں میں گئے جب وہ سڑک پر چلتی تو وہ اس کے آگے پیچھے راستہ صاف کرتا اسے آنے جانے والی گاڑیوں موٹروں اور حجوم کی دھکا پیل سے بچاتا یوں اپنی حفاظت میں لے جاتا گویا وہ کوئی بہت مقدس چیز ہے جس کا دامن تک کسی سے چھو جانا اسے گوارہ نہیں جب وہ کسی دکان میں داخل ہوتے تو اس کی فرمائش کی چیزیں دکاندار سے منگوا منگوا کر ایسی تقریم سے پیش کرتا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے کہ یہ کوئی نیا جوڑا ہے اور یہ کہ شوہر بیوی سے کمال عشق رکھتا ہے نصرین نے بڑی قیمت کی کوئی ایک چیز نہیں خریدی بلکہ روز مرہ کے استعمال کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدی جن میں سے بعض کی واقعی اسے ضرورت تھی مثلا ایک تو چٹلہ خریدا ایک ریشمی ازار بند کچھ چھوٹی بڑی سوئیاں دو تین مختلف رنگوں کے تاگے کی ریلیں کچھ کروشیا کی سلائیاں ایک فریم دو تین مختلف غازے اور بس ان سب چیزوں پر بیس روپے سے کچھ کم ہی خرچ ہوئے ہر ایک چیز خریدنے کے بعد وہ بڑی ادا کے ساتھ پوچھتی باقی کیا بچا واپسی پر نوجوان اسے ایک ریسٹوران میں لے گیا اور تھنڈی اور گرم کئی قسم کی چیزیں منگوائیں اور نصرین کو اپنی مرضی کے خلاف کئی چیزیں کھانی پڑیں جس وقت وہ گھر پہنچے اچھا خاصا اندھیرہ پھیل چکا تھا نصرین کی فپی بڑے استراب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی جب وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اس کی جان میں جان آئی شمن سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے چنانچہ شام سے اوپر کی سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا نصرین نے پچھلی رات کی طرح پھر کمرے کی ہلکی نیلی روشنی میں کنگی کرنی شروع کی نوجوان پھر اس کے پاس ہی چاننی پر لیٹ گیا کچھ دیر دونوں خاموش رہے پھر نوجوان نے کہا نصرین میں نے تمہیں نجمی کی بہت سی باتیں بتائیں مگر ایک بات نہیں بتائی نوجوان نے یہ بات ایسے گمبھیر لہجے میں کہی تھی کہ نصرین بے ساختہ کہہ اٹھی وہ کیا نوجوان کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا وہ یہ کہ وہ باوفا نہیں تھی مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی جھوٹ ہے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت بھی تھا مجھے ثبوت مل گیا تھا وہ کیا نوجوان لمحے بھر کے لیے خاموش رہا پھر بولا اس کے خط میں نے غلطی سے اس کے نام کا ایک خط کھول لیا تھا یہ کہتے کہتے نوجوان ایک دم سخت تفسردہ ہو گیا اور اس نے گردن چھکا لی اور تم پھر بھی اسے چاہتے رہے ہاں بھر رائی ہوئی آواز میں نوجوان کے موں سے نکلا اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا کئی لمحے خاموشی رہی جسے توڑنے کی کسی میں خواہش پیدا نہ ہوئی کیا وہ جانتی تھی کہ تم اس کے راست سے واقف ہو بلاخر نسرین نے اس سے پوچھا نہیں میں نے آخری دم تک اس پر ظاہر نہ ہونے دیا اس کی موت سے چند منٹ پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سخت نظام ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر میں اس سے آنکھ نہ ملاتا تھا البتہ دلداری اور تشفی کے کلمے برابر میرے موں سے نکلتے رہے یہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لی اور رخصت ہو گئی کچھ لمحے پھر خاموشی رہی جس کو خود نوجوان نے ہی توڑا آخر اس پر یہ ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا اس رات پچھلی شب کی بنسبت جلد ہی روشنی گل کر دی گئی نوجوان پھر جلد ہی سو گیا مگر نسرین برابر ستاروں کو جھن ملاتے دیکھتی رہی پچھلے پہر اچانک نوجوان نے سوتے میں سب کی لی اور پھر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیئے نسرین نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا کچھ دیر سوچتی رہی پھر جس طرح کوئی بچہ سوتے سوتے ڈر جائے تو ماں اسے چھاتی سے چمٹا لیتی ہے نسرین نے بھی اسی طرح اس کا سر اپنے بازو میں لے کر اسے اپنے آغوش میں بھینچ لیا